کوئی کہتا ہے کہ یہ سنگٹھن تو کیول ہندوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ سنگٹھن مسلموں کے خلاف ہے تو کوئی تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ یہ سنگٹھن بھارت کی ہی خلاف ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس انسار کے سب سے بڑے سویم سیوی سنگٹھن یعنی رسس کی لیکن اس سنگٹھن کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں پرچلت ہیں پر آخرکار رسس کی سچائی کیا ہے آپ کے سامنے فیکٹس رکھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ ہم کسی بھی دھرم یا سنگٹھن کے پکشدھر نہیں ہے ہم کیول آپ کے سامنے آج کچھ فیکٹس رکھیں گے جن کے آدھار پر آپ کو تیہ کرنا ہے کہ رسس کے بارے میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو دوستوں کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے پلیز ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گے لیکن یدی آپ نے ہمارا رہش سے ٹاک شو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کلیز اس لال رنگ کے بٹن کو نیچے جا کر دبا دیجئے اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی دبا دینا رسس جس کا پورا نام راشتری یا سویم سیوکس سنگٹھم ہے کس تھاپنا ورش 1925 میں ڈوکٹر کیشو بلیرام ہیڈ گیوار نے ہندوں کے ایک پرسد تیوہار دشہرے کے دل کی تھی اس کا مکھیالیا مہاراشتر کے ناگپور میں ہے ورطمان میں اس کے پرمک موہند بھاگوت ہے جو کی اُن چنندہ لوگوں میں سے ہے جنہیں دیش میں جیڈ پلس سرکشہ ملی ہوئے ہیں لیکن ایک سوال ہمیشہ آر ایس ایس کے سویم سیوکوں کے سامنے اٹھائے جاتا رہا ہے کہ آر ایس ایس کا اس دیش کے بگاس میں کیا یوگدان ہے تو آئیے ان پانچ کاریوں کی بات کریں جن کے آدھار پر آپ تیر کرتے ہیں کہ آخر آر ایس ایس کی سچائی کیا ہے نمبر پانچ کشمیر سیما پر نگرانی آر ایس ایس کے ایک مکھیوپ لبضی رہی ہے کہ اس نے 1947 میں آزادی کے بعد سے ہی بھارت پاکستان کی سیما پر دنہا کسی کلیننگ کے ہی نگرانی رکھنے کا کام کیا آشریہ بھری بات تو یہ ہے کہ یہ کام اس سمیں نہ تو بھارت کے پردھان منتری نہرو کر رہے تھے اور نہ ہی سوطن ترک کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ لیکن آر ایس ایس کے سویم سیوک اس کے باوجود سیما پر مستعدی سے جمع رہے اور جب جو پاکستانی سینا کے جوانوں نے سیما لاغنے کی کوشش کی تو آر ایس ایس کے سویم سیوکوں نے جم کر نہ کبھل لوہا لیا بلکہ بھارتی ایس اینکوں کے ساتھ کئی نے تو بھارت ماں کی سیما کی رکھوالی کرتے ہوئے اپنے پریان تک نوچھاور کر دیئے کیول یہی نہیں جب بھارت پاکستان کے ویبھاجن سے دنگے بھڑھ کے اور اس سمیں نہرو سرکار کو کچھ نہیں سوج رہا تھا تو ایسے میں آر ایس ایس نے ہی پہل کرتے ہوئے پاکستان سے جان بچا کر بھاگے ہوئے شرنارثیوں کے لیے دیش میں تین ہزار سے زیادہ راحت شیور لگائے ان شرنارثیوں میں نہ کیول ہندو تھے بلکہ مسلم بھی تھے نمبر چار 1962 کا بھارت چین یدھ 1962 کا ذکراتے ہی ہمارے چہرے کے سامنے بھارت چین کا یدھ آ جاتا ہے جس میں بھارت کی پراجہ ہوئی تھی لیکن اس یدھ میں آر ایس ایس کے سوئن سیوک بھارتی سینہ کی سہیتہ کے لیے دیش بھر سے جس پرکار سے سیما پر پہنچے تھے اسے پورے دیش میں ساراہا گیا تھا وہاں گئی سوئن سیوکوں نے اس سمیں سینک مارگوں کی سرکشہ پرشاہسن کی سہیتہ سہیتہ سامگری کو ضرورت مندوں تک پہنچانے آدھی میں ویشیش شہیتہ کی تھی آر ایس ایس کا کارے اتنا سراہنی ہے تھا کہ جواہر لال نہروں کو 1963 میں گنہتن تر دیوش کی پریڑ میں آر ایس ایس کے سوئن سیوکوں کو آمنترت بھی کرنا پڑا اور کئیول دو تین پورو ہی ملے اس نیمنترن پر 3500 سے زیادہ سوئن سیوک آر ایس ایس کے گنویش میں اپستیت بھی ہو گئے تھے نمبر تین کشمیر ویلے میں بھومکا آزادی ملنے کے کچھ سمیں باد ہی جب قبیلوں کے روپ میں پاکستانی سینہ نے کشمیر پر حملہ بول دیا تو اس سمیں کشمیر کے مہاراجہ حری سنگھ بھارت میں کشمیر کے ویلے کو لے کر کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے ایسے وکڑ ستیتھی میں پاکستانی سینہ کشمیر کے اندر خوستی چلی جا رہی تھی ایسے میں جواہر لال نہرو بھی کوئی نرنائن نہیں لے پا رہے تھے تو تبکہ گرہ منتری سردار پٹین نے سنگھ کے گروہ گولوکر سے سائتہ مانگی اور گروہ گولوکر مہاراجہ حری سن سے ملنے سیدھے کشمیر پہنچ گئے ان کے سمجھانے کے بعد ہی مہاراجہ حری سن نے کشمیر کا ویلے بھارت میں کرانے ہی تو پرستاو راجدھانی دلی بھیجا تو اس طرح کشمیر ویلے میں بھی سنگھ کی بھومی کا سپشٹ روٹ سے دیکھنے کو ملتی ہے نمبر دو 1965 کے یدھ میں کانون بیوستہ سنبھالی پاکستان سے یدھ کے سمجھ لال بہادور شاستری کو بھی سنگھ یاد آیا تھا شاستری جی نے کانون بیوستہ کی ستھی سنبھالنے میں مدد لینے اور دلی کا یادات نینترن اپنے ہاتھ میں لینے کا آگرہ آرے سے سے کیا تاکہ ان کاروں سے مکت کیے گئے پولس کرنیوں کو سینہ کی مدد میں لگا جا سکے گھائل جوانوں کے لیے سب سے پہلے رکھت دان کرنے والے بھی سنگھ کے سوئم سیوکھی تھے یدھ کے دوران کشمیر کی ہوای پٹیوں سے برف ہٹانے کا کام بھی سنگھ کے سوئم سیوکو نہیں کیا تھا نمبر ایک آپادکال 1975 سے 1977 کے بیچ آپادکال کے خلاف سنگھرش اور جنتہ پارٹی کے گٹھن تک میں سنگھ کی بھومکہ کی یاد اب بھی کئی لوگوں کے لیے تازہ ہے ستیہ گرہ میں ہزاروں سوئم سیوکوں کی گرفتاری کے بعد سنگھ کے کارکرتاؤں نے بھومکت رہ کر آندولن چلانا شروع کیا آپادکال کے خلاف پوسٹر سڑکوں پر چپکانا جنتہ کو سوچنائے دینا اور جیلوں میں بند ویبھن راجنیتی کارکرتاؤں نیتاؤں کے بیچ سمباد سوطر کا کام سنگھ کارکرتاؤں نے سمحلا جب لگ بھگ سارے ہی نیتہ جیلوں میں بند تھے تب سارے دلوں کا ویلے کرا کر جنتہ پارٹی کا گٹھن کروانے کی کوششیں سنگھ کی ہی مدد سے چل سکی تھی تو اب پانچوں فیکٹ سے آپ کے سامنے ہیں اب آپ نرنے لیجئے کی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اب آپ رسس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں